کہتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے پشاپ جو ہے کنٹرول نہیں رہتا پریشہ سے کبھی کبھی پشاپ نکل جاتا ہے پہ کیا ہے آپ مجبور ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ نماز میں تھوڑا وقت ہو تو وضوح کر کے نماز پاہ لیا کریں نمی موجود رہنا رکھ بات ہے مجھے تو خود یہی تکلیف ہیں اور ہر نہیں ہیں مسجدِ عائشہ سے صحابہ کرام بھی عمرہ کرتے تھے میرا بھائی جب بی بی عائشہ نے مہاں سے عمرہ کیا اور کیا بھی حضور کے حکم سے اس لیے امام شافی فرماتے ہیں کہ عمرہ جہرانہ سے افضل ہے امام ابو حلیفہ فرماتے ہیں مسجدِ عائشہ سے افضل ہے ہم نے کہا کہ جہرانہ جو ہے وہ فعلِ رسول ہے یہ قولِ رسول ہے تو قول افضل ہوتا ہے فعل سے اور بعد میں بھی بی بی صاحب کرتی رہی عبداللہ ابن عبداللہ بھی کرتے رہے کئی صحابہ نہ کیا ہے کہتے ہیں جی کہ بچوں کو سایہ ہو جاتے ہیں مجھے تو بھی پتہ نہیں ہے سائے وائے کا نہ مجھے کبھی سایہ نظر آیا ہے کہتے ہیں کہ جی بچوں کو سایہ ہے اللہ عالم بارہ اس کا علاج جو قرآن میں ہے وہ صورت البقرہ ہے کہ صورت البقرہ تلاوت کر کے اس کو دم کریں میری بیٹی کا نام بتنی کیا لیکن ام میں انہا بتنی کیا بہرحال بی مار اللہ شفاعت آ فرمائے ہم انڈیا سے آئے ہیں میکاس سے عمرے کی نیت بھی کر لی ہوتل پہنچ کر احرام اتارا اور غسل کیا کیا کوئی دمی یا صدقہ کوئی دم نہیں ہے لیکن اگر خوشبو والے صاحب ان سے غسل کیا تھا پھر دم ہے ان درامیہ والے جو مدرسے میں مدرسین ہیں انہیں اپنی طرح بہت بڑا چھلا کے رکھی ہوئی ہیں بہرحال جی یہ تو اللہ ان کو تقوی کی توفیق دے ہمارے مدرسے میں فنڈ بھی ہے لیکن استادوں کو کم ملتی ہے کہیں جو لے جاتے ہیں اللہ ہدایت دے دونوں کو سستی اور قاہری کے لیے کون سی دعا پڑھیں اللہم انی اعوذو بکا من الحم والہدن و اعوذو بکا من الاجد والکسل و اعوذو بکا من الجبل والبخل و اعوذو بکا من غلبت الدین و قہر الرجال زہر کی نماز کی آخری رکعات میں مجھے رکوع میں نید آ گئی تو رکوع بھی نہیں ہوا نماز ہوگی پھر نماز دوبارہ دھو رہا ہے اب جب یہ حال ہو کہ حاجی نماز میں سو رہا ہے اگر آپ نے نید کی حدرکن یمانی سے تواف نہیں ہوگا تواف کے لیے حجر اسود کے سامنے جانا ضروری ہے کہتا جی کہ تواف کے دوران کوشش کرتے ہیں لیکن عورتوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے لا حال پڑھ لیا تھا اور کیا اللہ نیتوں کو جانتے ہیں جہاں قابط اللہ کا غلاب بنتا ہے کسوہ وہاں جا کے اگر ہم دیکھیں کوئی حاج نہیں کوئی بھی نیکی کرنے میں دل میں برے خیالات آتے ہیں غصہ جلدی آتا ہے تو لا حال زیادہ پڑھا کریں اگر نمازی کے آگے کوئی گزرے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے پھر روزے میں جو روزے اپنے فرض کے چھوڑے تھے اس کی نیت کا ہاں اس کی نیت کا ادا کی کریں یہ نہیں کہ پہلے دل پھر روزے خلیہ بعد بھی نیت کی نہیں کیا اپنے بہنوئی کو زکاة دے سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے خزانے غیب سے دیں اور کسی کا محتاج نہ کریں بارہ پہلے آپ اپنے حج کریں اپنے حج ادا کرنے کے بعد پھر والدہ کے لئے بدل کریں اللہ تبارک و تعالی جو انسائی صاحب آنا چاہتے سب کے لئے حج آسان کریں بعض علماء کے نزدیک شیعہ کا جنادہ پڑھنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ٹوٹنے کا پتہ تو موری صاحب کو ہوگا مجھے نہیں ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے کہ کافر کاف جنادہ پڑھ رہے ہیں شت پہ تواف کرتے تھا لوگ نیچے تواف کرتے تھے فل تواف شت پہ کرتے تھے برمنجل نہیں سمجھ جائے آپ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے دیبندی میں کسی کی بیوی پورت ہو جائے تو اس کو عورت غسل دے مرد کیوں غسل دے کوئی نہ ہو تو پھر اس کا خامد غسل دے میں اکیلہ حج بھی آیا ہوں بیوی کا عدادہ تھا نیکن نہیں آسکی انشاءاللہ اگر اس سوال آپ سب کو اللہ نصیب کرے میں نے آپ کا سیرت النبی کا سارا album جو ہے وہ نیٹ پہ سنا ہے کیا وہ کتابی شکل میں بھی یہاں کتابی شکل میں بھی چھپ گیا ہے عمرہ ہو تواف ہو صفا مروا ہو نیت کی ہی زبان سے جاتی ہے میں نے اور بیوی نے عمرہ کیا جب دونوں ہم فارغ ہو گئے بال کٹنے سے تو پہلے میں نے بیوی کا کٹنے کوئی حاج نہیں چونکہ وہ بھی کر چکی عمرہ بھی کر چکے دونوں نے احرام سے نکلنا ہے ہم نے اپنا ہاں احرام جدہ ائرپورٹ پہ باندار نیت بھی نہیں کی عمرہ نہیں ہوگا عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں جیرانہ گئے تھے باپسی پہ ہم نے عمرہ نہیں کیا کوئی بات نہیں جیرانہ میقات تو نہیں ہے خواتین اپنے ہوتلوں میں نماز پڑھیں تو زیادہ افزد ہے بے پردگی بھی نہیں ہوگی کوئی اور بھی گناہگار نہیں ہوگا میرے دادا بیمار ہیں اللہ شفاہ تا فرمائے میری بیوی بیمار ہیں اللہ شفاہ تا فرمائے بھئی ہم سب کے لئے دعا کر دیں الحمدللہ آب زمزم کو ہم اپنے بیگ میں لے جائیں کوئی حرج لے جائیں کوئی چوری نہیں دو سال سے میں بے روزگار ہوں استغفار زیادہ پڑھا کرو تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں محمد روحان ٹھیک نام ہے عورتوں کے جنادے میں کڑا جائد ہے ایک پتہ نہیں کڑا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں بتاؤں کیا ایک تواف ایک کے لئے ہاں تواف کے بعد دعا سب کے لئے کر سکتے ہیں اگر تیسرے چکر میں وضو ٹوڑیا ہے تو جلدو کر کے پھر وہی سے شروع کریں بارال قربانی میری راہ یہ ہے کہ خود کریں بینگ پر اعتبال وہ کریں گے لیکن وقت کا خیال نہیں کریں گے اور ہنفی مسلک میں تفتیب ضروری ہے کہ پہلے آدمی جب آئے گا تو کنگری مارے گا پھر قربانی کرے گا پھر حل کرائے گا پھر تواف زیارت گئے گا اگر کسی کی عذر کی وجہ سے تینوں دن تواف زیارت نہیں کر سکا بعد میں کیا ہے تو ہنفی مسلک میں تو دم ہے باقی اممہ کے لدی کوئی حاضر نہیں داری ممبارک جو ہے اس دمانے میں رکھنا تو فرض کے برابر ہے چونکہ لوگ داری کو مزاق سمجھتے ہیں جب اللہ کے نبی کی سنت کا مزاق اڑایا جائے تو ضرور رکھیں داری اور واجب ہونے میں تو شبو ہی کوئی نہیں کہ حضور کا حکم ہے میں نے تین چکر جو تھے صفا ملوہ کے خود کیے پھر میں بیٹھ گئی باقی چار چکر میں نے کہا بیٹی کو کہ میری طرف سے کر رہے یہ نہیں ہوتا ہے دم پڑ گئی آپ کسی سوائی پہ بیٹھ جاتی میرے گھر میں نا اتفاقی ہے اللہ آپ سب کو عباس میں محبت تا فرمائے اگر دلد کی سپرے موو جو ہے وہ کوئی حجوے کر سکتے وہ دوا ہے گوی اتر تو نہیں ہے مجھ پر میرے رشتے دار جوٹھے نظامات لگاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے تم ان کو تسلی کراؤں بھی میں ایسی بات نہیں کرتا حرم کے حدود میں اتصال ہونا چاہیے سپو میں لیکن اگر اگلی سب نظر آ رہی ہو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے عزیزیہ ہوتل میں جو نماز پڑھی چاہتی وہ بھی حدود حرم میں ہیں وہاں بھی انشاءاللہ ایک کالاک ملے گا کہتے ہیں جی کہ میری اپنا بہن کو سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹری علاج کرائے کوئی فیدہ نہیں ہوا اور پہنے والے کہتے ہیں کہ جنات کاس ہے تو اب ایک آدھا چندوں پکڑ کے لے جاؤ سب جھوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں کالوبار میں پریشانی ہے استقفال پڑھو ہم نے میکاد کے بجائے احرام جدے آگے باندھا دم پڑ گئی کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے میکاد پہ موضوع کیا احرام پاندھا تنبیہ پڑھا شک ہے کہ شاید دل سے نہیں ہتنی کی جب تنبیہ پڑھت نہیں ہے دور کیا ہوتی ہے بہرحال جو زہریری فیکٹری ہے اس کو وہاں سے دور کرنے کے لیے کوشش کریں سب مل کر پیسے لینے تھے کیا ہو جائے میری تین دن قبل بیٹی ہوئی ہے اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں تو حضور کی بیٹی ہے اُم میں گرسوم ہے زینب ہے فاطمہ ہے رکیہ ہے کوئی رکھ رہے ہیں میری ذمہ کرتا ہے میں حج بھی آیا ہوا ہوں بہرحال ان کو لکھ دیں گے میں اداعات ضرور دوں گا اور انشاءاللہ حج ہو جائے گا اور استغفار بھی ادا کریں کیونکہ خود قرآن کا فرمان ہے قل تستغفروا ربکم انہو کار غفارا یُسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّادِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ الْحَارَ بیوی شوہر کے کام کاج نہ کرے بیوی تو نفلی روضہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک خامت اجاز نہ دے دس دل حج کو تباہ فردیارت نہ کر سکے پھر احرام بن نہیں احرام باندھنے کی کوئش دل ہوتی وہاں تو احرام نہیں احرام دبارہ ملہ میں کھل گیا اگر تواف قدوم کے ساتھ کسی نے صفہ بربہ دور لی بعد میں آگے صرف تباہ کرے گا صفہ نہیں دوڑے گا اگر اگلی صرف میں جگہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں آگے ایک وطن بھی جائز ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے لیکن آناف کے حدیث تین متصل ہیں پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا تو آپ مقیم ہیں مسجد آئیشہ سے یا جیوانہ سے ملہ کرنا افضل ہے تواف کرنا دیادا افضل ہے بارحال تواف کرنے کی کوشش کریں لیکن کسی کو تنگ بھی نہ کریں تواف دیارت میں اگر حجر اسود کا پتہ نہ چلا اور آدمی آگے گزر کیا لیکن نیت وہی سے ہونی چاہیے آگے گزر کیا اور نیت نہیں ہوئی تو تواف نہیں ہوگا دوبارہ کرنا پڑے گا اس تباہ جو ہے وہ پہلے تین چکروں میں ہوگا لیکن ایک ریویت میں ہے کہ پورے سات چکروں میں اس تباہ ہے مسجد آئیشہ سے بانے ہیں جیرانہ سے بانے ہیں طائف سے بانے ہیں یہاں موقع دے اللہ بارہ حدیدیہ میں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی ایک کا لاکھ ملے کا میں نے دوبارہ عمرہ کیا مشین سے حل کیا اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے اس طرح ایک آدمی جدہ سائر کے لیے گیا ہے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں تو تو نہیں یہ کیا لکھا پر پڑھا ہی جاتا ہے میرے میدے اور پیٹ میں تکلیف ہے ساری دوائیاں کھا چکا ہوں زمزم پیو ہر نماز کے بعد اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی ہمام میں چلا جائے اور اپنے سر کے بال خود ہوتا ہے کوئی حضی نہیں میرا بیٹا گینہ سال کا ہے وہ نہ بولتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے اللہ اس کو شفاہ دا فرمائے آپ اس کی شفاہ کے لیے سے دم دم لے جائیں یا اللہ اندر جو احکام باقی ہیں خلوص کے ساتھ تقوی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیل قطع فروا ربنا تقبل مننا انکانت السمیق العلیم قطب علینا انکانت التواب الرحیم